اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نوح ان عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے ہم اور آپ علامات عراب کے بارے پڑھ رہے تھے کہ علامات عراب دو طرح کے ہوتی ہیں اور ایک اصلیہ اور فرعی لیکن چاہے علامات عراب اصلیہ ہوں چاہے علامات عراب فرعیہ ہوں یہ سب کے سب وہ علامات تھیں جو ظاہر ہوتی ہیں اور ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں چاہے وہ ذمہ ہو فتحہ ہو کسرا ہو سکون ہو یا فرعی علامات ہوں کبھی واو کے ساتھ یا علف کے ساتھ یا یا کے ساتھ یا کہیں پر نون موجود ہو یا نون ساقت ہو یا کہیں سے آخر بحرف علت موجود ہو یا آخر بحرف علت ساقت ہو گیا ہو کہ جتنی بھی علامات عراب تھی یہ وہ علامات عراب تھی جو ظاہر تھی لیکن کچھ اسماع اور افعال ایسے ہوتے ہیں جن کی علامات عراب تقدیری ہوتی ہیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے انہی علامات کا ذکر کیا جائے گا جو علامات عراب تقدیری ہوا کرتی ہیں تقدیری علامات عراب تو کچھ اسماع اور افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر علامات عراب ظاہر نہیں ہوتی ہے آپ کو وہاں نہیں دیکھے گا کہ یہاں پر ذمہ ہے یا فتحہ ہے یا کسرہ ہے یا سکون ہے یا دیگر جو اور جو علامات فرعیہ ہوتی ہیں ان میں سے کوئی نظر نہیں آئے گی بلکہ ان کی علامات عراب مقدر ہوتی ہے تقدیری ہوتی ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے لیکن کسی وجہ سے اس کے اسباب ہوتے ہیں ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آسکتی ہے اب وہ کون سے اسماع اور افعال ہیں جن پر علامات عراب تقدیری آتی ہیں تو یہ کل اسماع اور افعال پانچ قسم کے ہیں جن کی علامات عراب تقدیری ہوا کرتی ہیں جن میں سے اب ہم اور آپ ترطیب سے ایک ایک کر کے ان کی تفاصیل پڑھیں گے نمبر ایک وہ اسم جو مضاف ہو یائے متکلم کی طرف وہ اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو جیسے ابی کتابی اختی ابی کے معنی میرے والد کتابی کے معنی میری کتاب اختی کے معنی میری بہن اس میں دیکھیں اب ان ہے اصل اور اب ان کی اضافت کر دی گئی ہے یا کی طرف اس میں اصل کتاب ہے اور کتاب کی اضافت کی گئی ہے یائے متکلم کی طرف یعنی متکلم بولنے والا میری کتاب اور یہاں پر اصل میں اخت ہے اور اس کی اضافت کر دی گئی ہے یائے متکلم کی طرف تو یہ وہ اسماں ہیں جن کے اضافت یائے متقلم کی طرف کی گئی ہے یہ تین مثالیں ہیں ورنہ دیگر اسماں جن کی بھی آپ اضافت کر دیں یائے متقلم کی طرف تو پھر ان کی علامات عراب کیا ہوتی ہے تو جو بھی اسماں یائے متقلم کی طرف مضاف ہوں تینوں حالتوں میں ان کا عراب تقدیری ہوتا ہے علامات عراب مقدر ہوتی ہیں جیسے دیکھیں آپ آپ کہیں گے یہاں پر ہاظا مبتدہ اور ابی خبر واقع ہے خبر مرفو ہوتی ہے اور یہ حالت رفع میں ہے لیکن یہاں پر رفع کی کوئی علامت آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہی ہے رفع کی علامت کہیں فتحہ ہوتی ہے وہ بھی نہیں بعض مقامات پر رفع کی علامت واہ ہوتی ہے کہیں علف ہوتی ہے تو یہاں پر کوئی علامت عراب ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو یہاں کہا جاتا ہے یہاں پر رفع کی علامت ذمہ ہے لیکن ذمہ یہ مقدر ہے کیونکہ اگر یہ یائے متقلم یہاں پر نہ ہو اور یوں ہی کہنا چاہے تو اب ان کہیں گے آپ بغیر اضافت کے آپ کہیں گے تو حاضر اب ان کہیں گے آپ تو یہاں پر جو رفع کی علامت ہے وہ ذمہ ہے لیکن ذمہ یہاں پر ظاہر نہیں ہے بلکہ ذمہ تقدیری ہے مقدر ہے اسی طرح سے آپ نے کہا رائی تو ابی رائی تو فعل اور فائل ابھی اس کا مفول مفول بھی منصوب ہوتا ہے لہذا ابھی حالت نصب میں ہے لیکن یہاں پر نصب کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو یہاں کہا جائے گا کہ یہاں پر ابھی یہ منصوب ہے اور نصب کی علامت یہاں پر فتحہ ہے لیکن فتحہ ظاہر نہیں بلکہ فتحہ مقدرہ یہاں پر یہ نصب کی علامت ہے آپ نے کہا ذہب تو الہ بھی الہ یا حرف جر ہے اور حرف جر جس پر داخل اسے مجرور کر دیتا ہے ابھی یہ مجرور ہے اور حالت جر میں ہے حالت جر میں یہ ہے اور اس کے جر کی علامت یہاں پر موجود نہیں ہے لہذا یہاں پر حرف جر کی علامت کسرا ہے لیکن کسرا یہاں پر مقدر ہے تو اس طرح کے جو اسمہ ہوں ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ابھی یہ مرفوع ہے رفع کی علامت ضمہ تقدیری رائی تو ابھی میں ابھی منصوب ہے اور نصب کی علامت ہے فتحہ تقدیری اور ذہب تو الہ بھی میں ابھی مجرور ہے اور جر کی علامت یہاں پر ہے کسرا تقدیری ایسے دیگر مثالیں ہیں آپ کہیں گے میں نے اپنی کتاب پڑھی اسی طرح سے میں نے اپنی کتاب میں دیکھا ایسے آپ کہیں گے ہادی ہی اختی رائی تو اختی اور ذہب تو الہ اختی ان تمام مثالوں میں دیکھیں آپ کسی مثال کے اندر بھی علامت عراب ظاہر نہیں ہو رہی ہے لہذا وہ اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تینوں حالتوں میں حالت رفع حالت نصب اور حالت جر تینوں حالات میں اس کا عراب تقدیری حالت رفع میں ضمہ تقدیری حالت نصب میں فتحہ تقدیری اور حالت جر میں کسرا تقدیری ہوتا ہے اب ایک بات اس کے اندر اور سمجھ لیں کہ آخر جب کوئی اسم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا عراب تقدیری کیوں ہو جاتا ہے وجہ کیا آخر ہے کیوں اس کا عراب مقدر ہوتا ہے ظاہر کیوں نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے آخر میں یا لگی ہوئی ہے ان سب کے آخر میں یا لگی ہوئی ہے اور یا اپنے سے پہلے کسرا چاہتی ہے لہذا یہاں پر یا سے پہلے جو باں آ رہا ہیں جس پر کہ علامت عراب ظاہر ہوتی وہ پہلے سے اس پر کسرا موجود ہے کیونکہ یا اپنے سے پہلے کسرا چاہتی ہے تو چونکہ وہ پہلے سے کسرا کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کسرہ اس پر داخل ہے تاب اس پر ذمہ نہیں آسکتا ہے کوئی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ الہ ابھی کے اندر دیکھیں باہ پر تو کسرہ موجود ہے یہ باہ پر کسرہ الہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ باہ پر جو یہ کسرہ ہے وہ یا کی وجہ سے کیونکہ جب یہاں پر الہ نہیں داخل تھا تب بھی باہ پر کسرہ پہلے سے موجود تھا تو یہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ اسمہ جو یائے متقلم کی طرح مضاف ہوں ایسے اسمہ کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے دوسری قسم جن کا عراب تقدیری ہوتا ہے وہ ہے اسم مقصور اس سے پہلے ہم نے اسم کی جو تقسیم کی تھی اس میں پڑھا تھا کہ اسم کی تین قسمیں ہیں مقصور منقوس اور اسم صحیح اسم مقصور وہ اسم جس کے آخر میں علف لازمہ پائی جائے وہ اسم جس کے آخر میں علف لازمہ پائی جائے ایسے اسم کو اس میں مقصور کہا جاتا ہے جیسے العصا اور موسا یہ اسم مقصور ہیں ان کے آخر میں علف موجود ہے جو علف لازمہ ہے جو اسم مقصور ہوتے ہیں ان پر بھی جو علامات راب آتی ہیں وہ تقدیری ہوا کرتی ہیں لہذا آپ کہیں گے مثالوں کو ہم اوپر نیچے لکھ لیتے ہیں العصا اور موسا العصا سے کہیں گے آپ انکسرت العصا اشترائیتو العصا اور ضربتو بالعصا العصا کی معنی ہوتا ہے لاتھی آپ نے کہا انکسرت العصا لاتھی ٹوٹ گئی اب یہاں پر انکسرا فیل اور العصا اس سے فائل واقع ہے انکسرت فیل اور عصا اس سے فائل واقع ہے اور فائل مرفو ہوتا ہے لیکن یہاں پر رفع کی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہاں پر رفع کی علامت ضمہ ہے لیکن وہ تقدیری ہے ظاہر نہیں ہوتا ہے رفع کی علامت یہاں پر ضمہ تقدیری ہے اسی طرح سے اشترائیتو العصا اشترائیتو فیل اور فائل اور العصا اس کا مفول بھی مفول بھی منصوب ہوتا ہے لہذا العصا یہاں پر حالت نصب میں ہیں اور حالت نصب میں یہاں جو نصب کی علامت ہے ظاہر نہیں بلکہ فتحہ مقدر ہے یہاں پر فتحہ مقدر اس کا بھی تقدیری عراب ہوتا ہے اسی طرح آپ نے کہا ورب تو بالعصہ میں نے لاتی سے مارا با حرف جر ہے یہاں پر اور العصہ اس کی وجہ سے مجرور ہے حالت جر میں اس کا عراب ہے کسرا لیکن وہ تقدیری ہے ظاہر نہیں ہوگا اسی طرح سے موسیٰ کہیں گے آپ کہیں گے جاہا موسیٰ رعیتو موسیٰ اور ذہبتو الہ موسیٰ فائل واقع مرفوع ہے لیکن یہاں پر ذمہ نہیں آرہا یہاں پر ذمہ ہے لیکن مقدر تقدیری ہے رائیتو موسیٰ مفول بھی یہ منصوب ہے فتحہ نہیں آرہا ہے یہاں کہیں گے فتحہ مقدر ہے ذہبتو الہ موسیٰ الہ عرف جا رہا ہے موسیٰ مجرور ہے لیکن کسرا نہیں آرہا کسرا کہیں گے یہاں پر مقدر ہے تو وہ اسمہ جو اس سے مقصور ہوتے ہیں دیکھا آپ نے تینوں حالتوں میں ان کا عراب تقدیری ہوتا ہے ایک بھی حالت میں ان کا عراب ظاہر نہیں ہوتا ہے تو جس طرح سے وہ اسم جس کی اضافت یعے متقلم کی طرف کی جائے وہ تینوں حالتوں میں تقدیری اس پر علامات عراب آتی ہیں بلکل اسی طرح سے وہ اسم جو اسم مقصور ہو اس پر بھی تینوں حالات میں جو علامات عراب آتی ہیں وہ تقدیری ہوتی ہیں لیکن آخر کیوں وجہ کیا ہے اسم مقصور کا عراب تقدیری کیوں ہوتا تینوں حالتوں میں اس کی وجہ یہ ہے اسم مقصور کے آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ علف موجود ہے اسم مقصور کے آخر میں علف ہوتی ہے اور علف ایک ایسا حرف ہے جس پر کوئی بھی حرکت زمہ فتحہ کسرہ نہیں آتی ہے نہ اس پر کبھی زمہ آتا ہے نہ کبھی فتحہ آتا ہے اور نہ کسرہ لہذا یہاں پر زمہ فتحہ کسرہ کا ظاہر ہونا ناممکن ناممکن ہے چونکہ ناممکن ہے تو یہاں پر ناممکن کو ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے لہذا ان تمام مثالوں کے اندر کہا جائے گا یہاں پر زمہ ہے لیکن مقدر فتحہ ہے لیکن مقدر کسرہ ہے لیکن مقدر تو وہ اسماں جو یائے متقلم کی طرح مضاف ہوں ان کا عراب بھی تقدیری ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ وہاں پر دوسری تھی کیونکہ ان کے آخر میں یا تھا اور یا اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے جو کسرہ وہاں پر موجود ہے اور رہے گا مستقل وہاں پر لہذا وہاں پر زمہ فتحہ کسرہ جو علامات عراب ہوتی وہ ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ دونوں میں فرق یہ ہے یہاں پر ناممکن ہے اور وہاں پر چونکہ پہلے سے وہ مشغول ہے ایک حرکت مناسبت سے لہذا اس کی وجہ سے اس پر علامات عراب ظاہر نہیں ہوتی ہیں تو یہ دوسری قسم ہی ان نے کلمات کی جن کے علامات عراب تقدیری ہوا کرتی ہیں یا تیسری قسم ان کلمات کی جن کا عراب تقدیری ہوا کرتا ہے وہ ہے اسم منقوس تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اسم کی تین قسمیں ہوتی اسم صحیح اسم مقصور اور اسم منقوس اسم منقوس کی تعریف پڑھی تھی آپ نے وہ اسم جس کے آخر میں یائے لازمہ ہو اور اس کا ماں قبل یعنی اس سے پہلے والا حرف مقصور ہو جس کے آخر میں یائے لازمہ ہے یائے متکلم کیا نہیں ہے نسبت کیا نہیں ہے بلکہ یائے لازمہ ہے اس کے اپنے جو حروف اصلی کلمات ہوتے ہیں اس میں سے اور اس کے پہلے کسرہ ہے جیسے القاضی المشتری القاضی اور المشتری القاضی دیکھ رہے ہیں آپ القاضی کے آخر میں یا ہے یائے لازمہ ہے اس کا اپنا اصلی جز ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے اسی طرح سے المشتری یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ المشتری آخر میں یائے لازمہ ہے اور اس سے پہلے اس پر کسرہ موجود ہے لہذا یہ اس میں منقوس ہے اس میں منقوس کا ہے راب بھی تقدیری ہوتا ہے لیکن کن حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے وہ آگے آپ سمجھیں گے آپ کہتے ہیں جا القاضی جا القاضی اور کہیں گے جا القاضی میں آپ دیکھ رہے ہیں جا فیل اور القاضی اس کا فائل فائل ہے تو مرفو ہے اور مرفو ہے حالت رفع میں ہے لیکن حالت رفع میں یہاں پر علامت راب کوئی نہیں آ رہی ہے یہاں پر علامت راب ہے لیکن وہ ہے ضمہ لیکن تقدیری ضمہ تقدیری اسی طرح سے ذہبت الالقاضی الالہ حرف جر القاضی مجرور حالت جرم ہے لیکن حالت جرم کی کوئی علامت نہیں آ رہی اس کے مجرور ہونے کی یہاں پر ہے لیکن وہ ہے کسرہ تقدیری اب آپ کہیں گے یہ درمیان میں کیوں چھوڑ دیا گیا حالت نصف کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا یہ حالت نصف میں کہیں گے رأیتو القاضی یہاں پر علامت راب تقدیری نہیں ہوتی ہے بلکہ ظاہر ہوتی ہے یہ الگ ہے علامت راب جو تقدیری ہوتی ہے وہ علامت راب تقدیری صرف دو صورتوں میں ہوتی ہے جب اس میں منقوس مرفوع ہو تو اس کے علامت راب ضمہ تقدیری جب اس میں منقوس مجرور ہو تو اس کے علامت راب کسرہ تقدیری لیکن جب اس میں منقوس منصوب ہو تو اس کے علامت فتحہ تقدیری نہیں بلکہ اس کے علامت فتحہ ظاہری سے ہوتی ہے جیسے دیکھیں گے آپ یہاں پر کہا جاتا ہے رأیتو القاضی اسی طرح سے آپ کہیں گے جا المشتری خریدنے والا آ گیا اور کہیں گے آپ ذہبتو علی المشتری میں خریدنے والے کے پاس گیا یہاں بھی دیکھیں گے آپ فائل ہے لیکن اس پر ظاہر کوئی علامت راب نہیں آ رہی ہے یہاں پر مجرور ہے لیکن کوئی یہاں پر جر کی علامت نہیں آ رہی ظاہری تو یہاں پر بھی اسی طرح سے یہاں پر یہ مرفوع ہے رفع کی علامت ہے ضمہ تقدیری اور یہاں پر مجرور ہے جر کی علامت ہے کسرہ تقدیری اسی طرح یہاں پر بھی جب منصوب ہوگا تو منصوب کی صورت میں آپ کہیں گے رعیت المشتری فتح آ جائے گا جب اسے آپ منصوب پڑھیں گے ایسے صورت میں اس کا فتح آ جائے گا لہذا حالت نصب میں اس کا عراب تقدیری نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا عراب ظاہری ہوتا ہے اب ایسا کیوں ہے کہ حالت رفع میں اور حالت جر میں اس کا عراب تقدیری حالت نصب میں اس کا عراب تقدیری نہیں بلکہ ظاہر ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ یا پر زمہ پڑھنا اور یا پر کسرہ پڑھنا دشوار ہوتا ہے کہنے میں زبان صدا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے آسان نہیں ہوتا ہے لیکن یا پر فتحہ پڑھنا آسان ہوتا ہے آپ آرام سے کہہ سکتے رعائیت القاضیہ لیکن آپ کہہ رعائیت القاضیہ کسرہ ہے اس کے معنی بعد فوراں زمہ پڑھیں تو یہ زبان پر ثقیل ہوتا ہے دشوار ہوتا ہے لہذا اس کے علامت کو مقدر کر دیتے ہیں قاضیوں کہنے کے بجائے القاضی کہتے ہیں اسی طرح سے یا پر کسرہ پڑھنا بھی دشوار ہوتا ہے القاضیہ یعنی یا اس سے پہلے کسرہ اور یا پر پھر کسرہ پڑھنا یہ دشوار ہوتا ہے لہذا اس کی وجہ سے حالت جر کے اندر بھی اس کا عراب تقدیری ہوتا ہے لیکن فتحہ پڑھنا آسان ہوتا ہے خفیف ہوتا ہے زبان صدا کی دشواری نہیں ہوتی ہے دشواری نہیں ہے تو اس کا عراب بھی ایسی صورت میں ظاہر کر دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے دو قسمیں آپ نے پڑھیں کہ جن میں تینوں حالتوں میں عراب تقدیری ہوتا ہے وہ اسم جو احمد کلم کی طرف مضاف ہو وہ اسم جو اسم میں مقصور ہو لیکن یہ جو تیسری قسم پڑھی آپ نے اس میں تینوں حالتوں میں نہیں بلکہ دو حالت میں اس کا عراب تقدیری ہوتا ہے ایک حالت میں اس کا عراب تقدیری نہیں بلکہ ظاہری ہوتا ہے چوتھے قسم ان کلمات کی جن کا عراق تقدیری ہوتا ہے اور وہ ہے فعل مضارے معتلل علف وہ فعل مضارے جو معتلل علف ہو یعنی جس کے آخر میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت علف ہے اس سے پہلے جو قسمیں پڑھی تھی آپ نے وہ سب قسم اسما کی تھی اس میں جو ابنتکلم کی طرح مضاف ہو اسی طرح سے وہ اسم جو اس میں مقصور ہو اس میں منقوس یہ تینوں اسم تھے اب اس کے بعد جو چوتھی اور پانچمیں قسم ہے وہ فعل مضارے کے بارے میں ہے تو وہ فعل مضارے جس کا آخر حرف علت ہو اور وہ حرف علت علف ہے جیسے یسعا یخشا یسعا معنی وہ دوڑتا ہے چلتا ہے تیز یخشا کی معنی وہ ڈرتا ہے یہ دونوں ہیں ان دونوں کے آخر میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت ہے علف جب فعل مضارے مطلل آخر ہو اور جو حرف علت ہے وہ علف ہے ایسی صورت میں جو اس کا عراب ہوتا ہے حالت رفعی میں آپ کہیں گے زیدن یسعا اور آپ کہیں گے اِنَّا زیدن لَن یسعا تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ زیدن یسعا زیدنی مطدہ یسعا فعل مضارے ہے اور یہ فعل مضارے کسی بھی ناصب اور جازم سے خالی ہے اس پر کوئی نہ ناصب داخل ہے اور نہ کوئی اس کے اوپر جازم داخل ہے جب ناصب جازمیں خالی ہو تو فعل مضارے مرفوع ہوتا ہے یہاں پر یہ مرفوع ہے لیکن رفع کی کوئی علامت یہاں پر موجود نہیں ہے زمہ نہیں موجود ہے یہاں پر لہذا کہیں گے یہ مرفوع ہے رفع کی علامت ہے زمہ تقدیری رفع کی علامت ہے زمہ تقدیری اور یہاں دیکھیں گے آپ اِنَّ زیدن لَن يسعا یہاں پر لن داخل ہے یہاں بریصا فعل مدارے منصوب ہے اور نصب کے علامت یہاں پر کوئی ظاہر نہیں ہے جی ہے نصب کے علامت ہے یہاں پر لیکن وہ ہے فتحہ تقدیری نصب کے علامت ہے فتحہ تقدیری اب اس کے بعد تیسری صورت ہم نے جبکہ وہ حالت جزم میں ہو وہ نہیں لکھی کیونکہ اس صورت میں اس کے علامت کچھ الگ ہوتی ہے آج کے درس میں بسیسی پر اقتفاق کیا جاتا ہے انشاءاللہ مزید اس کی تفصیلات آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں